بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیل ٹی وی آج ہم بجٹ پر بات کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ آج پیش کیا جا رہا ہے اس پر جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ کیا اس میں سختیں ہیں اور کیا نرمیاں کی گئی ہیں یہ اور دوسرا جو عمران خان کے دور حکومت میں جو ہے وہ ان کی جن سے ایک بہت بڑا جوٹ جو ہے وہ بے نکاب ہوا ہے آج ہم اسے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بجٹ پر جو ہے وہ پنجاب اس پر بات کر لیتے ہیں پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ اس کا حجم جو ہے وہ تین ہزار دو سو چھتیس ارب روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پندرہ فیصد جو ہے وہ بڑھانے کی تنخائم مطالبہ جو ہے وہ اس کی تجویز دی گئی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ مزید ٹیکسس جو ہے وہ وہ ہم پر نہیں لگائی جائیں گے یہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو ناظرین کی جو بجٹ ہوتا ہے یہ ایک ایسا گھورک زندہ ہے جیسے کہ آپ شیصدانوں کی جو چالے ہیں جو آپس میں پارٹی ایک کی جو بیک ڈور پلیسیز ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم آلین ہے ان کی بیک ڈور بھی جو معاملات ہے وہ چلتے رہتے ہیں اس کی ایک زندہ مسالہ پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھنے سامنے آئی یہ جو ویسے تو یہ پارٹی ہیں جو آپس میں دستو گریبہ ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ ان کا اپت میں معایدہ ہو گیا ہے اور وہ جو ان کا جھگڑا تھا جہاں پر اسمبلی میں جو پولس جو ہے وہ اندر گز گئی تھی اسے حوالے سے آئی جی پولس کی جانب سے جو ہے وہ مقدمہ دین کے خلاف درد کیے گئے تھے اس حوالے سے بھی ان کا پیچپ ہو گیا اور وہ بھی سارا معاملہ رفا دفا ہونے والا ہے تو یہ میں نے ریفنس لیے دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جو بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ ایک سیاسی گریب زندہ کیونکہ اس کے مرحقات جو ہیں وہ اصل کچھ اور ہوتے ہیں بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہ تو سب جانتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا جو ہے ان کے لیے خاصہ مشکل کامیہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت مویشت جو ہے وہ انتہائی بقول حکومت ہی ہے یہ چکولے کھا رہی ہے یہ جو ہے ملک جو ہے دوالیا ہونے کے در پر ہے تو ہم جو ہے وہ بہت مشکل جو ٹاسک لے کر چلے ہیں اور عوام کو جو ہے وصولت دینے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن کوشی کر رہے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ عوام دوست بجٹ بنایا ہے ناظرین یہ تمام ہی حکومتیں جو ہیں وہ اس چیز کی دعوے دار ہوتی ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ عوام کی امونگوں کے مطابق ہے جبکہ یہ ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ تب تک عوام کو ریلیف نہیں مل چکتا جب تک حکمران ایسے نہ ہوں جو عوام کا دکھ ترت اور ان کی جو مصیبتیں ہیں ان کو سمجھتے ہوں جو حکمران چوبیس گھنٹے پروٹوکول میں رہتے ہیں اور تھنڈی گاڑیوں اسی والے میں اور تھنڈے کمروں میں اسی والے میں رہتے ہیں اور وہ عوام کا کیا خیال کریں گے یہ تو ایک مزاق عوام کے ساتھ بہرحال جو بجٹ اس وقت آ رہا ہے یا پیش کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو میں نے فگر آپ کو بتا دی ہے یہ صرف ایک سیاستی ایک پینترہ آپ اس کو کہہ لے یا ایک آئی ایم ایف کا بجٹ کہہ لے اس میں عوام کے لیے جو ہے وہ وقتی طور پر تو ریلیف جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے لیکن اس کے پر سے پردہ جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ مزید جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان آئے گا آگے جولائی میں جا کر جو ہے وہ مزید چیزیں مہنگی ہوگی اور ایک انفرمیشن آپ کو دیتا چلوں کہ جو پینتی سے چالیس بھی جو ہے وہ یونٹ ہونے والا ہو اس کے ساتھ جو ہے پیٹرول بھی تین سو سے اتیجاوز کر دے گا سمسنگ تین سو چالیس کے قریب قریب جائے گا یا اس سے اوپر نیچے رہے گا کیونکہ اس میں سو روپے جو ہے وہ لیوی ٹیکس بھی جو ہے حکومت کی جرب سے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور وہ لگانے جا رہی ہے یہ میرے ذرائع کا دعوی ہے تو اب اب اس کے ساتھ آپ خود ہی جو ہے وہ اس کا اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کا یہ بیانی ہے کہ جو وہ عوام دوست حکومت ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس وقت ملک جو ہے انتخائی مشت کے جو ہے وہ اس دھانے پر پہنچا ہے کہ اس میں جو عوام کو جو حکومت کی جانسہ رلیف دینے کی بات کی جاری وہ ایک صفیت ایجیوٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ایک میں نے کہا عمران خان جو ہے چیئرمن تریقہ انصاف جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ دور حکومت میں جو ایک شورو گل برپا کیا گیا جو انہوں نے دھرنا جو دینے کی کوشش کی جب اسلام آباد میں آنا تھا اس سے پہلے بھی جو انہوں نے اتاقریر اپنے کی اس میں بتایا کہ جو روس کی جانب سے جناب جو ہے انہیں جو ہے وہ سستہ پٹرول دینے کی آفر کی گئی ان کا آج جو بھنڈا ہے وہ روس کے صفیر نے پھوڑ دی ہے جو کہ ان کی ایک ویڈیو بھی آج کل چل رہی ہے آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر اس میں انہوں نے ایک کہکہ بلند کیا ہے جیسے ہمارا تمسخور اڑایا ہے پاکستان کا کہہ لیں آپ یا امران خان کا کہہ لیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو آپس میں باتچیت تو ہوتی رہتی ہے یہ کوئی موہدہ جب تک نہیں ہوگا تب تک کیسے اس پر عمل درامت ہوگا یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ ایک صحافی کی جو اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہکہ مارا اور کہا کہ یہ تو ایک ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کہہ لیں کہ جب ایک دو حکمران ملتے ہیں تو باتچیت کرتے ہیں لیکن اس کو عملی جامتہ پہنایا جاتا ہے جب اس کو بقیدہ تحریف تورپس کا موہدہ ہو جو کہ نہیں ہے اور یہ خان صاحب نے عوام کا ساتھ ایجوٹ بولا ہے صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو کہ وہ اس میں اقتدار میں نہ آئے اس کا کوئی سرپر نہیں تھا یہ اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق تھا آج روس نے بھی جو ہے اس سے اس کے صحفی نے جو ہے اس کو اپنے صحافی کے سوال کے جواب میں اس کو ڈینائی کر دیا ہے اب چلتے ہیں پاکستان کچھ دنوں سے جو ہے وہ کچھ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کچھ ایک آپ کہہ لیں کہ گینگ جو ہے وہ متحرک ہے جو ان دونوں کو آپس میں لڑانے کی جو سازش کر رہا ہے وہ ایک سرگرم عمل ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہے کچھ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے یہ عوام میں جو ہے وہ اس کی مقبولیت بھرتی جا رہی ہے تو اس کو پاکستان جو ہے وہ اب ابرتی جماعت جو ہے وہ دیگر پارٹیوں کے مقبول کھڑے ہونے جا رہی ہے تو ان کو یہ آپس میں جو ہے وہ لڑانے کے لیے جو ہے ایک سازش جو ہے وہ بنی گئی ہے ذرا کہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی جماعتوں کے بھی جو ہے وہ کرتا درتا شامل ہے تاکہ جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ اس طرف مہنگائی سے معاملہ ہٹا کر جو ہے وہ اس طرف لگا دیا جائے اور لوگ اس بحث میں پڑ جائیں کہ طریق لبیق ٹھیک ہے یہ ناظرین اس چیز کا آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ ابرتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ سازش سے جو ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہیں کہ وہ اس کو اٹھنے سے پہلے ہی جو ہے اس کو زمین بوس کر دیا جائے تو یہ طریقے لبیق کے خلاف اس میں لڑانے کے لیے جو ہے یہ سازش سے کی جاری ہیں جبکہ طریقے لبیق کے جو زمدران ہے یا ان کے کارکنان ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر جو اس کا دفاع کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشی کر رہے ہیں کہ یہ جو پارٹی کو لگانے آپس میں لڑانے کے لیے جو سازش کی جاری ہے یہ ایک خفیہ جو ہے وہ کوئی جو ہمارے مخالف جو قوتے ہیں وہ اس پر کارباند ہے اس پر جو ہے وہ کان نہ دھرے جائیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جرکے لبیق پاکستان کے جو امیر ہیں مولانا سادسان ریزوی صاحب جو ہے ان کی مہنس اور کاوشوں سے جو پارٹی اس وقت جو ہے وہ دیگر تمام سیاسی پارٹی کے مدیم قبل کھڑی ہو چکی ہے آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جو کراچی میں جو ہے وہ ان کی آمد ہے اور وہ وہاں پہنچ چکے ہیں وہاں پر بھی جو ان کا جو استقبال کیا ہے کہ جمعہ غفیر تھا عوام کا تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ترکے لبیق جو ہے وہ مستقبل میں ایک بڑی پارٹی بن کر جو اوبر نے جا رہی ہے اور جو ہے ان سیاسی پارٹیوں کو تف ٹیم دے گی اور ان کا جو منشور ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ اسلام کے جو ہے پاکستان جو بنا تھا لا الہ اللہ کے نام پر جو بنا تھا وہ اسی کو جو ہے وہ سرے فرس رکھیں گے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو تخت پر لائیں گے تو یہ ان کا ایک موٹو ہے اور یہ ایک منشور ہے اس کو لے کر وہ چل رہے ہیں اور جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے جتنے بھی کرکنان ہیں یا لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہے دیگر پارٹی ہیں خوف زدہ ہیں جس کے ویسے جو ہے وہ یہ کچھ سیاسی میں نے آپ کو پتایا کہ پارٹیوں کے جو ہے کچھ مطرق افراد اور کچھ دیگر جو سیاسی قوتوں کے علاوہ جو خفیہ طاقتیں ہیں اس کو آپس میں لڑا کر جو ہے ایک نیا محاج جو کھڑا کرنا چاہ رہی ہے تو یہ اس سے دونوں پارٹیوں کو جو ہے بچنے کی میں تو تلقین کروں گا کہ کسی کے جانسے میں نہ آئے اور جو ہے تریکل لبیگ جو ہے اس وقت اپنے منشور کو دیکھتے ہوئے اور اسے آگے لے کر چلتی رہے تاکہ جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے وہ ان پارٹیوں زیر کر کے جو ہے وہ اقتدار میں آ سکے اور ملک جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ چلانے کے قابل ہو سکے اور یہی ایک طریقہ ہے کہ طریقہ لبیگ پاکستان کے امیر جو ہے وہ اب روزانہ کشنہ کسی تقریب میں جو ہے یا تقریر اپنی کرتے ہیں اور روام کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں جو کہ سب سے خوش آئین ہے تو ناظرین یہ تھے جو موجودہ حالات ملک کے بجر کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوئی اور خان صاحب کا جو وہ جور سا وہ بھی بے نکاب ہو گیا اور طریقہ لبیگ ایک پاکستان کے امیر جو ہے وہ ان کی جو کاوشیں ہیں وہ اب رنگ لا رہی ہیں تو یہ تھا ناظرین آج کا ٹوپک اگلی بیٹے کے لئے جاز دیجئے پاکستان زندہ بار